آسک مفتی تارک مسعود لڑکی کے والد بینک سے ریٹائر ہوں تو رشتہ ہاں کر دیں تلہا صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے ہاں انورٹڈ کومہ میں ایک جگہ رشتے کی بات چلیے لڑکی کے والد بینک سے ریٹائر ہیں جبکہ والد صاحب پرائیویٹ کمپنی میں جوب کرتے ہیں لڑکی کے دادا بینک سے ریٹائر ہیں اچھا سوال بھی لڑکی کے دادا کے بارے میں لڑکی کے دادا بینک سے ریٹائر ہیں جبکہ والد صاحب پرائیویٹ کمپنی میں جوب کرتے ہیں اور دادا کے گھر میں ہی رہتے ہیں کیا ایسے گھر میں رشتہ کرنا ٹھیک ہے بھئی سودی بینک میں کوئی بھی جوب کرتا ہو تو اس کی بیٹی سے یا پوتی سے رشتہ بلکل جائز ہے چاہے وہ حرام ہی کماتا ہو اس کی بیٹی سے نکاح حرام نہیں ہو جاتا تو نکاح بلکل جائز ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ شادی کے بعد جب آپ کے تعلقات بڑھیں گے تو آپ کے ہاں حرام سے کھانا بھارا اللہ جائز ہوگا آپ کے لیے یعنی آپ کے لیے لڑکی کے دادا کے گھر جا کے یا اببہ کے گھر جا کے اس آمدن میں سے کھانا جو دادا نے سودی بینک سے کمائی تھی وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا تو اگر آپ کو وہ پتہ ہے کہ کیا کیا اس میں حلال ہے کیا کیا حرام ہے تو حرام سے بچیں اگر پتہ نہیں ہے تو وہی غالب کا اعتبار ہے دیکھا جائے گا گے گھر میں زیادہ تر حرام کا ہے یا حلال کا آ رہا ہے اگر زیادہ حرام کا آ رہا ہے تو آپ کے لیے پھر وہاں سے کھانا جائز نہیں ہوگا تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ جس کی آمدن حرام ہیں اس خاندان میں شادی نہ کریں اگر کریں تو پہلے سے یہ ذہن میں سوچ کے کریں کہ ہم نے وہاں حرام سے کھانا پینا نہیں ہے اس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے دانتوں پر تار لگانا وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا دانتوں پر تاریں لگانا جائز ہے یا نہیں دانتوں پر تار لگانے سے پانی تاروں سے گزرتا ہے دانتوں سے نہیں گزرتا تو اس سے وضو اور غسل میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نہیں اس دانتوں پر تار لگانا اللہ کی تخلیق کے بدلنے میں کی زمن میں تو نہیں آئے گا عبداللہ صاحب کراچی سے دانتوں پر خامخواہ میں تو کوئی بھی تار نہیں لگاتا دانتوں پر تار لگائے جاتا ہے ان کی سیٹنگ کو چینج کرنے کے لیے تو جو خدرت نے آپ کے دانتوں کو نارمل سیٹنگ دی ہے اس کو چینج کرنا بالکل حرام ہے صحیح حدیث ہے اللہ نے ان عورتوں پر لانت کی ہے جو اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرتی ہیں دانت اگر ملے ہوئے ہیں تو ان میں خلا پیدا کرنے کی اجازت نہیں تو کسی قسم کی چینجنگ داتوں میں کی نہیں جا سکتی بلکہ پوری باڈی میں نہیں کی جا سکتی ناک موٹی ہے تو پتلی کروا دیں اس کو آپریشن کر کے پتلی ہے تو موٹی کروا دیں یہ سب چیزیں ہونٹ موٹے ہیں تو باریک کروا دیں باریک ہیں تو موٹے یہ حرام ہے البتہ کسی کے باڈی میں واقعی کوئی عیب ہو تو اس عیب کو نارمل کنڈیشن میں لانے کی حد تک ٹھیک ہے جیسے ایکسیجنٹ ہوا نا خدا نہ خواست سا ٹیڑی میڈی ہو گئی تو آپریٹ کر کے اس کو سیدھا کر لینا اپنی اصل کنڈیشن پر لیانا جائز ہے اسی طرح قدرتی عیب بھی بعض دفع ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے جو آگے کے دانت ہیں یہ بہت زیادہ ہونٹوں کے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کے ہوتے نہیں ہیں یعنی نارمل تخلیق ایسی ہوتی نہیں ہے قدرت کی طرف سے یہ ایک عیب پیدا ہو گیا اس کے اندر یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی کوئی ایکسیجنٹ کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے تو دو دانت بعض لوگوں کے آگے بہت نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ان کو بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے مون کا ہر وقت کھلا رہتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں تار لگا کے ان دانتوں کو ڈاکٹر آپریٹ کر کے پیچھے کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے یعنی نارمل کنڈیشن میں لے آتے ہیں تاکہ یہ بہت زیادہ جو بھدے لگ رہے ہیں یہ نہ لگیں تو یہ عمل بلکل جائز ہے تو اس میں اگر تار لگاوایا ہے وہ تو ضرورت سے لگایا ہے تو اس کے اندر اگر پانی نہیں بھی جا رہا تو مواف ہے کیونکہ وہ تاروں کو ہٹا کے پانی اندر لے جانا ممکن نہیں ہوتا تو وہ تار لگا کے دانتوں کو نارمل کنڈیشن میں لانا ایسی مجبوری میں جائز ہے اور اس دوران وضو اور غسل بھی ہو جائے گا